بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں بہو جن کرانتی مورچہ اور بھارت مکتی مورچہ کی طرف سے لکھنو کے رمہ بھائی امبیت کر پارک میں نو اکتوبر کو یاد رکھیں نو اکتوبر کو جو ایک مہا ریلی ہونے جا رہی ہے میں اس وقت آپ سب سے یہ درخواست کرنے یہ گزارش کرنے یہ نویدن کرنے کے لیے حضر ہوا ہوں کہ بہت بڑی سے بڑی تعداد میں آپ سب اس مہا ریلی میں شریک ہوں ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں ان کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ سارا مظلوم سماج جس کے بنیادی ادھکار چھینے گئے ہیں اور چھینے جا رہے ہیں جس پر طرح طرح سے ظلم ہو رہا ہے ریپ کیا جا رہا ہے ہماری بچیوں کا لنکنگ کی جا رہی ہے پیسفل احتجاج اور پروٹس کرنے والے کسان لوگوں پر گاڑیاں چڑھائی جا رہی ہیں اب یہ پانی سر سے بہت اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے سارے مظلوم سماج کو اکھٹا کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں یہ بھارت مکتی مورچہ اور بہجن کرانتی مورچہ کہ لوگ وامن میشرام کی قیادت میں اسی سلسلے میں یہ ایک بہت بڑی ریلی لکھنوں میں منقض ہو رہی ہے میں اس وقت آپ سب سے تمام مسلمان بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی مسلمان نوجمانوں سے بھی اور کرشن بھائیوں سے سکھ بھائیوں سے بدس بھائیوں سے او بی سی کے تمام لوگوں سے جو شلل کا شلل ٹرائب سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی اور بہن اور نوجمان ہیں ان سے اسٹوڈنٹس سے چھاتروں چھاتراؤں سے کسانوں سے مزدوروں سے آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک ہسٹوریکل ریلی بنا دیں اتنی بڑی سنکھیاں میں آپ اس ریلی میں شریک ہوں اتنی بڑی تعداد میں کہ یہ اتنا بڑا میدان بھی چھوٹا پڑ جائے اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے جہاں تک مجھ کو خبر ملی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہت سے دل اس وقت وہ محمد میشرام صاحب سے سمپرک میں ہیں اور ایک اچھا مضبوط گٹ بندن بنایا بنائے جانے کے بڑے امکانات صاحب نے آگئے ہیں ہم سب کی تمنہ ہے کہ یو پی کا جو اگلا مکمنتری ہو وہ اوبی سی سے تعلق لکھنے والا ہو مظلوم سماج سے تعلق لکھنے والا ہو پچھوٹوں سے تعلق لکھنے والا ہو اور جو انصاف کریں اور جس سے ہم انصاف کرا سکیں اس لئے آپ اسرائیلی کو ایک شاندار سٹارٹنگ پوائنٹ بنا دیجئے لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی میں شریک ہوئیے میں گزارش یہ بھی کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جن کا اپنے گاؤں و محلے شہر و قصبے میں اثرات ہیں وہ چاہے مسجدوں کے امام ہوں چاہے ہمارے ساتھی لوگ ہوں کسی بھی سماج سے تعلق لکھتے ہوں وہ جو ایک پریورتن چاہتے ہیں سماج میں اور انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اسرائیلی کو کامیاب بنائیں خاص کر لکھنو کے شاروں طرف جو عزلہ ہیں لکھنو بھی بارہ بنکی سیتہ پور الہاباد کانپور فیضاباد ایودیا اس پورے علاقے میں اور ہو سکتا ہے میں کچھ عزلہ کا نام نہ لے پا رہا ہوں یہاں کے لوگ بہت بڑی تعداد میں اس ریلی میں شریک ہو میری نیک خواہشات اور دعائیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو مظلوموں کو ان کا حق دلانے کی مخلصانہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور ملک میں ایک اچھی تبدیلی لانے کی تاکہ ہمارا یہ ملک ہر اعتبار سے ترقی کرے اکنامیکلی بھی یہ مضبوط ہو اور مورالی سپریچولی اخلاقی اعتبار سے بھی یہ ترقی کرے اور واقعی پوری دنیا کے لیے ایک اچھا نمونہ بن جائے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری پچاس فیصد یو سے بھی زیادہ آبادی عورتوں کی ہے تو عورتوں کو بھی جس اس تحریک میں جوڑنے کی جو کوشش کی جارہی ہے جہاں میں برابر مجھے خبریں مل لئی ہیں کہ جو بہوجن کرانتی مورچہ کی جو محلہ ونگ ہے اس کی جو قومی سنجیوجکہ ہیں منتظمہ ہیں نشام اشلام وہ بھی انتق محنت کر رہی ہیں گاؤں گاؤں جا رہی ہیں تو جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کے خواتین کو بھی وہاں شریعت کے حدود کا پورا لحاظ کرتے ہوئے ان خواتین کے محلاؤں کے پروگرام میں ان کو بھی شریک کریں تاکہ حوصلہ بھی بڑھے کام کرنے والوں کام کرنے والیوں کا اور ہماری خواتین کو بھی کچھ ضروری معلومات ہوں بس اس بات کا خیال لکھیں کہ ہم کو اپنے محرموں کے ساتھ شریعت کے احکام کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بہنوں کو ان سرگرمیوں میں یا ان پروگراموں میں شریک کرنا ہے یہ میری گزارش ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری سپیل پر دھیان دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ